ننکانہ صاحب میں بھی نو مئی کے حوالے سے مقامی سیاستدانوں، صحافتی تنظیموں، انجمن تاجران اور سیویل سوسائٹی کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی ایم این اے ڈاکٹر شہزرہ منصب علی خان کے دیرے سے شروع ہو کر گول چوک پہنچ کر اختتام ہوئی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک نو مئی کے واقعات کی مزمت شرکہ نے پاک فوج کے حق میں نارے بھی لگائے شرکہ کا کہنا تھا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنوں نے ہی اپنے گھر کو آگ لگائی ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی نو مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے مزرگوں نے بہت ہی جانے دے کر یہ اثر کیا تھا اور اس ملک پر میں آپ کو بتا سا چلا جاؤں کیونکہ کرمی بہت ہے میرے بھائیوں یہ پاکستان جہود و نصارہ کو حضم نہیں ہو رہا ان کی چالیں ان کی حرکتیں وہ ایسی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مولای اٹھوئی طاقت بند سکا ہے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں جس کا نقصان ہو کچھ بہت بہت لوگ جو پاہیس سال سے ایک دو سال سے اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کی مقاب پاک فوج کے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ تعالی ہم کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اور ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میں دعوت سخم دینا چاہتا ہوں کوارڈینیٹر این ایک سے بارہ رائے صفدر علی خان خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سابسے پہلے میں اس تحصیل نرکانہ کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان مسلمان کا ساتھ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اخلاق شکر ہے کہ آج ہمارا وزیر اعظم ملک کا وزیر اعظم یا شوار شہیف اور بریم سہوا پورے ملک میں پورے پنجاب میں اپنی پاک سوچ کا ساتھ دیتے ہوئے اب یاد جاتی کا اکار دی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے شفاہ سنہاروں کو اپنے شفاہ سیدھی ازادی لفتے ہو ازاد ملک کے بیچے شکرہ ساندھ رہے ہیں ساندھ کوئی پریشانی نہیں جس جگہ دے ہی اپنی سلام دی اپنی دین دی جو ہمیں عظیم عبادتہ کرنے ہیں سانو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں اس ازادی ہو سانو کی مل سکتے ہیں میری گزارش ہے اپنے ننچانے نوں اپنے شہد ننچانے نوں جنہیں ملنا جی پیار کیتا ہاتھ پھول سٹے اپنی پاک بھوجناڑ ہزارے یمکی تھی کیتی میں سارے انسلوڑ کرنا سارے انسلوڑ کرنا اور آخر سے میں ایک اور اگرس کر کے اس ریلی نکتا ہمیں کرنا چاہتا ہوں میں اپنی جائد وہ دماغ ڈاکٹر شہدہ مرسل اور مارک آرشب دکش بھی ادا کرنا جنہاں پڑا ٹیم پی کال سانو کم دیتا سارے برکر کٹھے ہوگے پنجاب فود آثورٹی نے فیصلہ بات سے ننکانہ ترسیل کی جانے والی مردہ مرگیوں کی بڑی کھیپ دھر لی مقدمہ دل گاڑی پولیس کے حوالے ڈی جی فود آثورٹی کی ہدایت پر فود سیفٹی ٹیم نے فیصلہ بات روڈ پر گوشت برادر گاڑی کی چیکنگ دو ہزار کلو مزدے صحت مرگیاں تلف کر لی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فود آثورٹی کی ہدایت پر فود سیفٹی ٹیم ننکانہ صاحب نے فیصلہ بات روڈ پر گوشت برادر گاڑی کی چیکنگ کی جس سے مردہ مرگیاں برامد ہوئیں خوفیہ اطلاع ملنے پر بروقت ایکشن لیتے ہوئے دو ہزار کلو مزدے صحت مردہ مرگیوں کو تلف کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گاڑی بھی پولیس کے حوالے کر دی گئی ڈی جی فود آثورٹی آسین جاوید کے مطابق انتہائی لازم سپلائی ریکارڈ اور ضروری ایگریمنٹ ادم موجود پایا گیا بیمار ناکس گوشت کا خوراک میں استعمال میدہ اور جگر کے موزی امراض میں مبتلا کرتا ہے جال ساز مافیا زیادہ منافع کے لالچ میں خوراک نہیں بیماریاں فروف کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب فود آثورٹی کی ٹیمیں میاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے مسلسل چیکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں صحت دشمن اناصر کسی رعایت کی مستحق نہیں سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ملک بھر کی طرح ہارون آباد میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی پاک فوج اور ملکی اداروں سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے انجمن آرتیاں انجمن بروکران انجمن پلے داران نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی پاک فوج اور ملکی اداروں سے اظہار ایک جہتی کے سلسلے میں ثانیہ نو مئی کے حوالے سے انجمن آرتیاں انجمن بروکران انجمن پلے داران نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی ریلی میں شریک شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر پاک فوج کے حق میں نارے درچ سے ریلی میں موجود شرکہ سیم کررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم ملکی اداروں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں جو قوم میں اپنے شہدہ کی عزت نہیں کرتی وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ریلی غلہ منڈی سے شروع ہو کر قائد آزم فوارہ چوک مین بزار سے ہوتی ہوئی غلہ منڈی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی دھڑیال آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انپر اور آر پی اور براولپنڈی بابر سرفراز علپا کے احکامات کی روشنی میں ڈیسٹرٹ پولیس آفیسر چکوال کیپٹن آر واحد محمود کا تھانہ دھڑیال کے علاقہ میں بچے کی لاش ملنے کے معاملے کا فوری نوٹس ڈی پیو چکوال کیپٹن ریٹائر واحد محمود واقعہ کی اطلاع ملتے ہی خود موقع پر پہنچ گئے بچے کے وارثان سے ملاقات کی اور انصاف کی فراہمی کو ہر ممکن حد تک فراہم کرنے کا آعادہ کیا سڈی پیو صدر سرکل ڈی ایس پی چوہ سیدن شاہ سرکل ڈی ایس پی لیگل اے ایس پی یو ٹی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ایس ایچو تھانہ دھڑیال ہمراہ فورس لاش کو اپنی تحویل میں لے کر بغرز پوسٹ مارٹم ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر رہے ہیں پی ایف ایس اے اور کرائم سین یونٹ بھی موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوعہ سے مختلف شواہد اکٹھے کر رہے ہیں ڈی پی او چکوال کی ہدایت پر پولیس نے علاقہ بھر میں سرچ آپریشن شروع کر دیا تمام ترکنیتی وسائل بروے کار لاتے ہوئے اور مشکوک افراد کی پرتال کی بھی کی جا رہی ہے حارون آباد کے شہری ڈاکوں کے رحموں کرم پر شہید چوکے قریب ڈکیتی کی بڑی واردات پانچ مسلح ڈاکوں نے جاندروں کے بیپاریوں کو گھیر لیا دورانے ڈکیتی مزمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی حارون آباد شہر اور گرد و نواہ میں ڈاکوں کی طرف سے آئے روز پولیس کو سلامی دی جا رہی ہے شہر میں ڈکیتوں کا نار اٹھنے والا سلسلہ جاری ہے پولیس تھانہ صدر کی حدود میں شہید چوک کے قریب پانچ مسلح ڈاکوں نے جاندروں کے بیپاریوں سے اسلح کے زور پر پندرہ لاکھ روپے روٹ لیے بیپاریوں کے دوران مزمت پر ڈاکوں نے گولیاں چلا دی جس سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ڈاکوں کی فائرنگ سے پاس کھڑے کئی جاندروں کو بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا اور حسب معمول کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ابھی دو دن پہلے ہی حارون آباد کے انکنچان آباد علاقے سے دو ڈاکوں کاروباری ادارے سے لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق پولیس اس کا بھی ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی با خواتین کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے حکومتی اور سماجی سطح پر اویرنس کمپین کی ضرورت ہے جب تک شعوری طور پر خواتین باشعور نہیں ہوتی ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے حکومتی سطح پر کیے گئے اقدامات قابل تحسین ہیں ویمن ایم پاورمنٹ ویمن ڈیویلپمنٹ باغ کے زیر احتمام خواتین کے حقوق اور قانون سازی کے حوالے سے ورکشاپ اور سیمینار سے سابق جنرل سیکریٹری ڈیسٹرک بار باغ اور ڈیسٹرک کانسلر جہدی ساجد حمید ایڈوکیٹ نے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب کی صدارت تارک برد سوشل ویل فیر آفیسر زیلا باغ نے کی جبکہ سیمینار سے سابق صدر پریس کلپ باغ شوکت تیمور اسٹینٹ ڈائریکٹر ویمن ڈیویلپمنٹ باغ فیزان ایوب راجہ نصیر ممبر کواڈینیشن کانسل خواجہ ناصر آصف خان سمیرہ زیب عرم فاروق اسما ارشاد رامین عارف اظہر سخاوت او دیگر نے خطاب کیا مقررین نے کہا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا لازمی جزو ہیں جن کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی فرض ہے ہم اپنی خواتین کو جائدات کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں حقوق اسائش مہیا کریں خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ یا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ ایک ماہ کی تعلیم و تربیت ایک خاندان کی تعلیم و تربیت ہے آج دنیا بھر میں خواتین کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے حکومتیں انجیوز اور کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو خواتین کو ازادانہ طور پر تعلیم کے ساتھ ساتھ حملی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے حائل رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں مقابلے کی فضاء میں لا رہے ہیں بطور مسلمان ہمارا منذب ہمیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک جائدات میں ان کے حقوق روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیم و تربیت کا حکم ہے کیونکہ اسلام سے قبر خواتین کی حقیر تصور کی کر کے انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا اسلام قیامت کے بعد خاتون کو نہ صرف ان کے حقوق ملے ہیں وہی ماں کے قدموں تل جنت کا وعدہ بھی کیا گیا مقررین نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تشدد کے خاتمی کے لیے حکومتیں جہاں قانون سازی کر رکھی ہے وہی خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے حقوق و فرائض کو پہچانے تاکہ انہیں اپنے حق کے حصول کے لیے بلا خوف و خطر انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹ آسکیں